ہم سارے غدار ہیں کیونکہ آپ کے باپ دادا ایوب خان نے خاتمہ جناب کو غدار کہا تھا تو جو منظر جانگیر نے تھوڑی سی بات کیا نا میں نے اس کو تھوڑا آگے بڑھا دیا ہے کہ اب اگر آپ ہمارے گھر میں گھس کے ماریں گے نا ہمیں تو ہم آپ کے گھر میں تو نہیں گھس سکتے آپ کے بس ٹینکیوں اور پندوقیوں ہیں لیکن ہم آپ کے گھر کی اندر کی باتیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس کی ڈیوی نے کس کو کیوں گولی ماری اور اس کے پیچھے کون جنرل رانی تھی سمجھا دیئے نہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آجکے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور اس ہماری بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اس ویڈیو کو لائک کریے کومنٹ کریے اور اپنے فرینڈ کے ساتھ فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریے گائز ہم بہت سارے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہتے ہیں پورے نیوز ریلیٹڈ جو بھی وائرل مٹیریل ہوتا ہے جو بھی بڑی بڑی ڈیویٹ ہوتی ہیں سب کا ہم آپ کے لیے پراپر ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے بنے رہے ہیں وہ صحافی سوری ٹو سے ہے ہی میں ان میں ایک نام ہے حامد میر صاحب حامد میر صاحب آج کل آئے روز کیا کرتے ہیں جی ویڈیوز بناتے ہیں ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں کہ آؤ مجھے گرفتار کرو اور اسی گرفتاری کی دعوت دیتے ہوئے حامد میر نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے پہلے آپ کو میں ویڈیو دکھاتی ہوں پھر آگے جا کے مزید بات کرتی ہوں رضا یہ ذرا کلپ چلائیے گا حامد میر صاحب کا جو میر صاحب ہیں وہ مزید کیا فرماتے ہیں حامد میر صاحب کے جھوٹ بولنے سے ملک کی کیا کہتے ہیں خدمت نہیں ہو سکتی اور حامد میر صاحب آپ اتنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں اگر ایک ویڈیو آپ مزید بنا لیں اور اپنے ان الزامات پر معافی مانگ لیں جن کے بنیاد بنا کر جیو نے ملک کے حساس ادارے کے خلاف زہر اگلا تو بڑی مہربانی نہ ہوگی آپ کی حامد میر صاحب آج آپ کو آزادی صحافت سلبوتی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ آج ملک میں بلا جواز کسی کو ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کی اجازت نہیں ہے حامد میر صاحب آپ کیسے صحافی ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں جو ہر سیاست دان کے فیورٹ رہے ہیں سیاست دان کا فیورٹ ہونا کیا اچھے صحافی ہونے کی ڈیفینیشن ہے یا وہ صحافی اچھا صحافی ہے جس کو ہر سیاست دان چوک میں چوہے میں بیٹھ کے گالیاں نکا رہا ہوں کہ کل مجھے بری طرح سے ایکسپوز کر دیا یہ سوال میں عوام سے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ بہت بڑا صحافی ہے جو ہر سیاست دان کے گوڈ بکس میں ہے یعنی فیورٹ ہے ہاں ہر سیاست دان آپ پر مہر مان رہا کیسے پوچھ سکتی ہوں میر صاحب زرداری صاحب ہوئی آپ ہیں نواز شریف صاحب اندھیرے میں نظر آ رہی ہے ملک میں کیا صرف آپ ہی ایک صحافی ہیں یا پھر آپ کے وہ جو ہم خیال صحافی جو نون لیگ اور پیپس پارٹی کا بیانیاں فروغ کرتے رہے اپنا ضمیر بیچ کے کلم بیچ کے وہ صحافی ہیں ذرا اپنی نظر کو وسیع کریں حامل میر صاحب تو اندازہ ہوگا کہ اس ملک میں اور بھی صحافتی دارے ہیں مزید کئی صحافی ہیں جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نظر انداز کیے جاتے رہے تب سے نظر انداز ہو رہے ہیں جب آپ اور آپ جیسے چند صحافی جو ہے وہ حکومتوں کے چہیتے ہوا کرتے تھے اب آپ کو لٹریلی نظر آ رہا ہے کہ اب آپ چہیتے نہیں ہیں نا ایکچولی آپ کے وہ مسئلے جو ہیں وہ سر اٹھانا شروع ہو گئے پھر اس صاحب کتاب کے کھاتے کھلنے والے ہیں جو آپ کو چین کی نیند نہیں لینے دے رہے اور آپ جس چینل میں کام کرتے ہیں اس کو کروڑوں کے اشتہارات نواز شریف صاحب عطا کرتے رہے تھے اور دوسری بات رہی اگر میں آگے جا کے بات کروں دوسری بات یہ جو اجمل کساب صاحب کی بات ہے اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی یہ جو اجمل کساب صاحب کی کہ حامل میر صاحب فرماتے ہیں کہ اجمل کساب پاکستانی تھا یہ وہ نہیں کہہ رہے بلکہ رزوان عباسی صاحب فرما رہے ہیں تو اس کا جواب میرے خیال سے اگر ہم رزوان عباسی صاحب سے ہی لے لیں تو زیادہ بہتر ہوگا حامل میر صاحب اور آپ کو بھی سکون مل جائے گا ہمارے ساتھ خود اسلام باس سٹوڈیو سے بھی موجود ہیں رزوان عباسی صاحب انہی سے سوال پوچھتی ہو جواب دیں گے عباسی صاحب بہت شکریہ جوائیں کرنے کے لیے سب سے بلے درم سے یہ جاننا چاہوں گے بتائیے گا کہ جو حامل میر صاحب جو وڈے صحافی ہیں انہوں نے آپ کا جو کلپ ہم نے دکھائے جس میں آپ گفتگو کر رہے تھے جس میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عجمل قصاب پاکستانی ہیں اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ ذرا آپ شیئر کر دیجئے کیونکہ حامل میر صاحب تو بڑی کہانیاں بنا رہے ہیں دیکھیں آج بھی جو پاکستان میں ممبئی اٹیک سے ریلیٹڈ کیس چل رہا ہے اس میں جو پروسیکیوشن کا جو سٹینس ہے وہ آج بھی یہی ہے کہ عجمل قصاب پاکستانی تھا یہاں پہ جو پروسیکیوشن چل رہی ہے جو لوگ جیل میں ہیں اور ان کی حد تک اور جو عجمل قصاب سے وہ جو انڈیا سے ڈاکومنٹس آئے تو ادھر جو ایف آئیے والوں نے اپنی انویسٹیگیشن کر کے ریپورٹ سبمیٹ کر کے جو سٹینس لیا عجمل قصاب کے حوالے سے وہ یہی لیا کہ وہ پاکستانی تھا لیکن الحمدللہ ہم دیورنگ ٹرائل ایویڈنس کے بعد یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ عجمل قصاب کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا عجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا یہ ایویڈنس منوپلیٹ کر کے جھوٹے بیان دے کر جھوٹے بیان ریکارڈ کر کے جیلی ڈاکومنٹس آتھ کوٹ فائل کے لگا کر یہ انہوں نے عجمل قصاب کو پاکستانی ہونے پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن ٹرائل کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ عجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا عجمل قصاب کا پاکستان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا یہ اب آج ہم اور آج سے میرے خیال سے سال دو سال پہلے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کوٹ آف لاؤ بے اور انشاءاللہ یہ چیزیں بہت جلدی سب کے سامنے بھی آ جائیں گی کہ اس کیس کی ریجسٹریشن اور یہ سارا جو تھا یہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیسے بے گناہ لوگوں کو اس کیس میں ملوث کیا گیا پاکستان میں کیسے پاکستان کو کنیکٹ کرنے کی جو ہے وہ مضموم کوشش کی گئی اس انڈین اپیسوڈ کے ساتھ اور یہ سارا لیکن میں آپ کے سامنے پوری رسپونسیبیلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم اس عدالت میں انٹی ٹیرزم کوٹ میں یہ ثابت الحمدلہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ عجمل قصاب پاکستانی نہیں تھا اور اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں تھا اچھا آپ سے جانا چاہوں گے رضوان عباسی صاحب کسی بھی جو انسان آپ کو دیکھ رہے کوئی بھی شخص آپ کو دیکھ رہے ٹی وی دیکھ رہے اس ٹیم میں بول نیوز دیکھ رہے ایسے نہیں چلے دیکھ رہے آپ کی گفتگوہ کا موقف سن رہے اس کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد حامل میر صاحب نے آپ کا کوئی موقف دوبارہ نہیں لیا نہیں اس کے بعد جو ہے ٹیورنگ ٹرائل اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اس بارے میں انہوں نے کوئی میرا ورشن نہیں لیا اجمل کساب کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیا یہ صحافت یا آثنٹیسٹی ہے کہ تحقیقات کے بعد آپ کا کوئی موقف ہی نہ لیا گیا ہو یعنی جہاں پہ موقف ان کے موقف رہاں تک وہ بڑا ڈنڈورہ پیٹتے رہیں لیکن بعد میں وہ آپ کا موقف نہ لیں ابھی تو دیکھیں یہ موقف والی بات ہی نہیں ہے ابھی تو یہ ایویڈنس والی بات ہے کچھ گواہان تھے تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خدم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو گائیز یہ معاملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ایک پاکستانی پترکار تھا جس کی پٹائی ہو گئی اس کے گھر میں گھس کے اور یہ پاکستان میں بہت عام ہے ایسا پاکستان میں آپ جانتے ہوں گے بہت سارے پترکاروں کے ساتھ ہو چکا ہے اب میں ان کے نام لوں گا تو آپ کو ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی لیکن ہو چکا ہے حامد میر خود ایک کیسے پترکار ہی جن کو گولی تک لگ چکی ہے گولی تک لگ چکی ہے تو گائیز آپ سمجھ سکتے ہیں پاکستان میں میڈیا پر کتنی پاوندی ہے اور میڈیا کی کتنی اوقات ہے تو یہاں پر ایک بار پھر سے ایک پترکار کی بہت بری طرح سے بٹائی ہوئی اور اس کے بعد حامد میر نے سیدھی سیدھی آئی ایس آئی والوں کو دھمکی دے دی فوجیوں کو دھمکی دے دی کہ آپ کے پاس تو گولا بندوق سب کچھ ہے ہمارے پاس کیا ہے آپ کے راج ہے ہم انہیں کھول دیں گے آؤ کھل کر آؤ ایسا کچھ بول دیا اس کے بعد سے حامد میر کے خلاف پاکستان کے ٹوٹر پہ بہت زیادہ ایکشن مطلب ان کے خلاف کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو فیزا کھان کا تو آپ جانتے ہو دوستو فیزا کھان عمران کی پرسنل چمچی ہے تو اس طریقے کی باتیں یہ کرے گی یہ پاکستان آرمی سٹیبلسمنٹ کے لیے کچھ بھی باتیں کرتی ہے یہاں پر ایک اس نے وارڈیوز کیا کہ حامد میر نے بتایا تھا کہ اجمل کساب پاکستان سے اجمل کساب کا تو حامد میر کیا اس کا باپ تک پاکستان میں پکڑا گیا تھا مل گیا تھا مطلب اس کا گھر تک مل گیا تھا تو فیزا کھان کی کریڈیویلٹی تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اجمل کساب کوئی پاکستان ہی نہیں مانتی یہ اس طریقے کی بندی ہے جو سمجھتی ہے کہ اجمل کساب کوئی لال سنگ یادہ ہو جو ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا زید حامد کا ایک ویڈیو پڑھا تھا اس نے بولا تھا عمر سنگ ہے اجمل کساب اس کا اصلی نام عمر سنگ ہے اس طریقے کی باتیں کرتی ہے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو اس کی کریڈیویلٹی کیا ہے حالانکہ اس کو بہت دیکھتے ہیں انڈیا کے لوگ اس لئے اس کے ویڈیو ڈالنے پڑھتے ہیں واقعی اس کو سننا برداس کرنا ایریٹیٹ ایریٹیشن سے بھرا ہوا ہے بہت مسکلے اس کو سننا ہے اس جیسی بیوگوک کو سننا تو دوستو پترکارتا اور جنرلسٹ کا ماملہ آپ کو بھی پتا ہے دنیا میں نیوٹرل پترکار کوئی میرے حساب سے ہوتا ہی نہیں ہے یہ میری پرسنل رہ ہے انڈیا میں بھی دو طریقے کے میڈیا ہے اگر ایک میڈیا دوسرے کو گودی میڈیا بولتا ہے تو وہ خود سویم پرانے سرکار کی گودی میڈیا رہ چکا ہے یہ سچ ہے ہاں اگر آپ اس گودی میڈیا کے خلاف ہیں تو آپ کو یہ سچ نہیں لگے گا اور اگر آپ گودی میڈیا کے سپورٹ میں ہیں تو آپ کو یہ سچ لگے گا یہ ماننا پڑے گا ہر سمائے ہر کسی بیقتی کسی نہ کسی مطلب کسی نہ کسی چیز دیکھا ہوگا تو بھارت میں بھی یہ حالات ہیں لیکن پاکستان میں ایسا ہے کہ پاکستان میں نیوٹرل اور یہ سب چلتا نہیں پاکستان میں تھاڑا آپشن آتا ہے کہ اگر آپ آرمی اسٹیبلسمنٹ پاکستان کی فوج کے خلاف بولیں گے تو آپ کی بینڈ بج جائے گی آپ کی ایسی تیسی کر دیں گے پارٹیز آٹیز کے خلاف آپ کو جو کچھ بولنا ہے بولتے رہو انہیں کچھ گھنٹا فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے پاکستان کی آرمی پاکستان کی فوج آئی ایس آئی کے خلاف کچھ بھی بولا تو آپ کی بینڈ بج نیتا ہے پاکستان میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک پترکار تھے مطلب کچھ وہ ایڈیٹر وغیرہ تھے بہت بڑے ان کا مجھے نام ایکچولی میں یاد نہیں ہے ان کو پارک میں گولی ماری وہ بچ گئے پاکستان کے ایسے کئی پترکار ہیں جو باہر جا کے بسے ہوئے ہیں مطلب ان کو پاکستان چھوڑنا پڑ گیا ہے تو situation نہیں یہ ہے راپ کلاسرا ایک بہت بڑے پترکار ہیں پاکستان کے عمران خان جب سے آیا دو سال انہیں کسی بھی میڈیا میں کام ہی نہیں ملا کیونکہ عمران خان نے راپ کلاسرا کا نام لے کر بولا تھا کہ راپ کلاسرا جیسے لوگ مجھے سکھائیں گے کیا اس طریقے کی دھمکی سیدھے راپ کلاسرا کو بولی گئے تو guys یہ situation ہے اور رہی بات پترکاروں کی تو کئی پترکار رہتے ہیں جو مطلب 80% تک نیوٹرل رہتے ہیں لیکن انڈیا میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پترکار نیوٹرل ہے بھائی ہے اگر کوئی پترکار ہے تو وہ opposition کا support کرتا ہے یا تو پھر اس کا support کرتا ہے یہ ہے انڈیا میں یہ سچ ہے ایک left wing میڈیا ہے جو بالکل left کی باتیں کرتا اسے کبھی مطلب right wing کی کوئی چیز پسند نہیں آئے گی ابھی آپ نے ایک میڈیا دیکھا ہوگا انڈیا میں UP UP میں کرونا کو لے کر پرانی گنگا میں جو لاسے تھی ان کو دکھایا گیا اور بہت ساری چیزیں ایسی دکھائیں گے جس سے UP کی گورنمنٹ کو target کیا جائے اور وہی میڈیا کیرل میں ابھی تک per day کے حساب سے 30,000, 25,000 20,000 case آ رہا ہے مہاراشت میں بھی یہی situation ہے اسے نہیں دکھا رہی تھی لیکن UP میں دکھا رہی تھی لیکن اب UP کی situation ایسی ہے UP, MP, گجرات اور راجستان اور نورت کے کچھ state ایسے ہیں جو کورونا کو بہت اچھے سے defeat کر کے بہت نیچے آ گیا یہاں پر لیکن انہوں نے لگاتار UP کو ہی target کیا کیونکہ ان کے نسانے پر تھا یوگی عادتنات لیکن وہ left کو target نہیں کریں گے بنگال کو target نہیں کریں گے تو یہ situation انڈیا میں ہے biased media ہر جگہ ہے آپ کو بھی بتائیے اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہیں تو آپ فیضہ کھان کے بارے میں کیا بات کریں فیضہ کھان کو آپ جانتے ہی ہیں یہ personal personal ہے personal اس طریقے کی بک بک کرنا آپ لوگ پسند کرتے اس لئے اس گھٹیا عورت کے ویڈیو ڈالنے پڑتے نہیں تو اس کو تو سننا کھان میں سے خون نکالنے والی بات ہو جائے گی تو گئیز یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے یہاں پر آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیز کومنٹ باکس میں لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں آپ اپنی رائے جرور رکھیں کیا آپ کے حساب سے انڈیا میں کوئی نیوٹرل پترکار ہے میں جاننا چاہوں گا اس کا نام اس کا نام بھی شیئر کر سکتے آپ میرے حساب سے کوئی نیوٹرل نہیں ہے ایک اپوزیشن کا ہے تو ایک جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے اس کا ہے تو گائیز دھنیو بات ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں